بھارت کی راجنیت میں اس کے پہلے نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہونے کے قارن جو وشواس کا سنکھٹ پیدا ہوا تھا کرائیسیس آف کریڈبلٹی جو پیدا ہوئی تھی اس کرائیسیس آف کریڈبلٹی کو وشواس نیتا کے سنکھٹ کو کسی نے شنوٹی کے روپ میں سویکار کیا ہے تو ہمارے پردھان منتری ترندرندر موڈی جی نے اس کی شلوٹی کو روپ میں سویکار کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنا پردھان منتری ہونے کے ناتے ان کی پرشنسہ میں میں بات کر رہا ہوں بہنو بھائیو پرشنسہ میں بات نہیں کر رہا ہوں بہت ساری سرکاروں کو اس آزاد بھارت میں کام کرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے جب سے میں کیندر کی بات کر رہا ہوں گجرات راجے میں جو مکھے منتری رہے اس سمیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دوہزار چودہ میں جب وہ بھارت کے پردھان منتری بنے اس سمیہ میں پارٹی کا راستی ادھیکش تھا جب ہمارا چنانوی گھوشنہ پتر بن رہا تھا اس سمیہ بھی ہمارے پردھان منتری جی نے بار بار یہ کہا کہ ادھیک جی اس بات کی سعودھانی برتیے گا کہ چنانوی گھوشنہ پتر میں جو کچھ بھی کہا جائے اس کا ہم اکشہ رسح فالن کر سکیں اور دوہزار انڈیس میں بھی چنانوی گھوشنہ پتر بنانے کے ذمہ داری آپ نے میرے ہی کندھوں کے اوپر دی تھی اور اس بار بھی کہ چنانو میں بھی وہ ذمہ داری آپ نے میرے کندھوں کے اوپر دی بار بار آپ کا یہاں اگرہ رہا ہے گھوشنہ پتر سنبھل کر بنایا جانا شاہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں مجھے پورا نہ کریں یعنی ہمارے کتھنی اور کرنی ہمارے ورڈز اور ڈیڈز ہمارے کہنے اور کرنے میں کوئی انتر نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں کہنا شاہ تاؤں میرے بہنوں بھائیو ہم سب کو گوھروں کی انگیود ہونی شاہیے کہ میں کہہ ایسی رائی نیتک پارٹی کے کار کرتا ہیں جو رائی نیتک پارٹی کیونہ دنیا کی سب سے بڑی ہی رائی نیتک پارٹی نہیں ہے بلکہ سب سے کریڈبل سب سے وشوشنی رائی نیتک پارٹی اگر یہ کوئی ہے تو وہ بھارکی جانتا ہے اور ہمیں کار کرتا بہنوں بھائیو یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا ہم رائی نیت کے اول سرکار بنانے کے لئے نہیں کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے کار کرتا بھی یہ مانتے ہوں گے جیسے ہمیں رائی نیتک پارٹیاں ہیں چاہے جیسے بھی ہو ہماری سرکار بننی شاہیے ان کا یہ ودیش ہوا کرتا ہے لیکن آپ بھارکی جانتا پارٹی کے کار کرتا ہیں تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہم رائی نیت کے اول سرکار بنانے کے لئے نہیں کرتے ہیں ہم رائی نیت کرتے ہیں تو سماج بنانے کے لئے رائی نیت کرتے ہیں دیس بنانے کے لئے رائی نیت کرتے ہیں بھارکی جنسنگ کے روپ میں جس سمیں ہم لوگوں نے اپنی رائی نیتک یاترہ پرارمب کی تھی تب سے لے کر آئی تک جس وشاردھارہ کو جس دارسنک آدھارہ کو اس سمیہ ہم لوگوں نے سیکار کیا جس آئیڈولاجی کو سیکار کیا نیرنتر اس پر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں رنش ماتر بھی ہمارا ڈیوییشن اس سے نہیں ہوا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم راجنیت کے بعد سرکار بنانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ سماج بنانے کے لیے دیس بنانے کے لیے کر رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ ہماری وشاردھارہ جو ہے وہ وشاردھارہ وہ ہماری دارشنی کاؤدھارہ نا وہ ہی ہم کو سندیش دیتی ہے وہ ہی ہم کو یہ پرینہ دیتی ہے کہ ہم کو اس پرکار کی راجنیت کرنی ہے کہ ہر ویقت کو سکھ کی پرکار کی آنند کی پرابتی ہو ہم ایسی سرکار دینا چاہتے ہیں اس دیش اور اپنی ہی دارشنی کاؤدھارہ نامے دار سے نکو دھانا دینے والے ہمارے سورگی پنڈیدین ڈیالیو پا دینے کہا تھا کہ یہ منوسیقی اول ہارڈ مانس کا ٹکڑا نہیں ہے لوتھڑا نہیں ہے اس منوسیقے پاس شریر ہے تو بھولنا نہیں چاہیے منوسیقے پاس یہ من بھی ہوتا ہے اس کے پاس بدھ بھی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ آتما بھی ہوتی ہے ہم اچھی سرکار چلانا چاہتے ہیں جو ہر ویقت کہ تن کو تن کے سکھ کے لیے دھندھان دے سکے من کے سکھ کے لیے مان سممان سوابیمان دے سکے بدھ کے سکھ کے لیے گیان دے سکے اور آتما کے سکھ کے لیے بھگوان دے سکے اب کوئی کہہ سکتا ہے اب یہ بھگوان کیا ہے اس کو میں ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے ہوں نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں بھگوان کی بات راج نیت میں کہاں گئے گھوٹ کی بات کہاں سے آگئے لیکن بہنو بھائیو اس وستار میری میں جاؤں گا تو ایک لمبا سمجھ لگے گا کیونکہ ہماری بارٹی کی دارشنی کا ادھارانہ عدبھت ہے اس لئے وستار میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں اب جیسے آتمک سکھ آپ کو کیسے ملتا ہے ایک ویقتی ایک ویقتی کے ساتھ آپ کا کوئی روشتہ بنتا ہے تو جتنا جو سکھ ملے گا اس سے کہیں ادھک دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے سماج کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری پرکرٹی پوری سریشتی کے ساتھ ایک آتم ہو جاتے ہیں ایسی ایسی بھی بیبھوتیاں ہمارے بھارت کے اندر ہوتی ہیں سچ مجھے آتمک سکھ تو انہیں ہی پرابت ہوتا ہے پرماتما کی پرابتی تو انہیں ہی ہوتی ہے میں نے تم ملا جو لاکر ہماری بھارتی جنتہ پارٹی ایسی ایک رائی نیتک پارٹی ہے جس نے کہ بھارت کی رائی نیت کو ایک دارشنی کا ہو دھارنا بھی دینے کا کام کیا ہے اس پارٹی کے ہم لوگ کاری کرتا ہے اور اس پارٹی کا سرستہ آبیان ہمارا آشی پرارم ہو رہا ہے اور ہم لوگ اکیلی رائی نیتک پارٹی ہیں ہی دیش کی ٹھیک ہے سامیوادی کہتے ہوں گے کہ ان کا سرستہ آبیان چلتا ہے وہ کرتے ہوں گے لیکن ان سے ہمارا بھن ہے اٹھا کر کوئی دیکھیں برابر بیدی وقت نیامیت روح سے ہم لوگوں نے سرستہ آبیان چلا ہے سنگٹھن کی رشنہ کی ہے سنگٹھن کی آدھار پر کام کاج کیا ہے اور میں ریکھتا ہوں برابر پردھان منتری جی ستہ کے سربوچ شکھر پر بیٹھے ہوئے پھر بھی برابر سنگٹھن کو انہوں نے سممان دیا ہے سنگٹھن کے کاجگرکتاؤں اور یہ سرستہ آبیان آج سے ہمارے ادھک جی پرارم کر رہے ہیں اور پہلا سرستہ ری کوئی بنے گا تو ہم سبھی کے نیتا آدھرنی پردھان منتری جی اور وہیں سے یہ سرستہ کا سلسلہ وہیں سے یہ سرستہ کا سلسلہ پرارم گاؤگا ایک نیویڈن میں اپنے کارکرتاؤں سے کرنا شاہتا ہوں آپ سب سے بھی اور دیس بھر کے کارکرتاؤں سے بھی میں یہ اپیل کرنا شاہتا ہوں سرستہ ہم بنا لیتے ہیں موبائل کے مادہم سے کبھی کبھی اپنی سرستہ کی جو رشید وہیاں ہوتی ہیں اس کے مادہم سے بھی ہم صدس سے بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم کس کو ہم نے صدس سے بنایا ہم اس کو بھول جاتے ہیں بین و بائیو آپ کا بھی قد بڑھے گا یدی جس کو آپ نے صدس سے بنایا ہے کبھی کوئی ضرورت ہو اٹھا کر ٹیلی فون کر لیا یعنی بہت نجدیک ہے آس پاس ہے تو دکھ سکھ کی گھڑی میں اس کے ساتھ ہی آپ کھڑے ہو گئے تو آپ دیکھئے پارٹی کا کیا سروب بنے گا پارٹی کی اتنی جیونت ہو اٹھے گی اور میں تو کہنا چاہتا ہوں سنگٹھن کے کام میں لگے ہوئے لوگوں سے کہ آپ نیشے کے کارکرتاؤں کو بھی بتلائیے ہمارے بودھ کے کارکرتاؤں کو جن کو آپ نے صدس سے بنایا ہے سال ڈیڑھ سال میں ان کو ایک بار یاد کر لیا کریے بھلے ہی ان کی سکریہ بھاگی داری رائی نیت میں نہ ہو پارٹی کی جیونتتہ پارٹی پارٹی کی جیونتتہ صدیب بنی رہے گی بینہ بلائے مان لیجئے کوئی سامان نے کوئی ایسا کوئی ویکٹی ہے سماج کا جس کے ہاں شادی ہو رہی ہے آپ نے صدس سے کبھی بنا رکھا ہے نمنترن نہیں پرابت ہوا ہے لیکن آپ نے صدس سے بنایا ہے بینہ بلائے اس کے شادی میں پہنچ جائیے اس کے کام کسی کام تاج میں پہنچ جائیے پارٹی صدیب جیونتہ رہے گی اور اس کام کو آپ سب اسے تہے دل جی سے کہتے ہیں پرارمہ کریں میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور پھر سے میں اس بات کو دھرانا چاہتا ہوں بینہ بھائیو بھارتی جنتہ پارٹی کی رائی دی تندل لوگوں سے بھنہ ہے راج نیت یہ دو شبدوں کو ملا کر بنا ہوا ہے راج اور نیت نیت یہ سنسکرٹ کے نیت ہاتھ اسے بنا ہوتا ہوا ہے جس کا عرص ہوتا ہے لے جانا to carry out کدھر لے جانا سنمارگ کی اور لے جانا ایسی راج نیت جو سماج کو سنمارگ کی اور لے جانے کا کام کرے اسے ہی ہم یدھارت سچی راج نیت کہتے ہیں اللہ راج نیت کرنے والی پارٹی اس ہندوستان میں نہیں کوئی ہے اس کا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایسے پارٹی کہ ہم سب ہی کار کرتا ہیں اور آج سے ہمارا سرستاویان پرارم ہو رہا ہے تہے ڈیل ہم سب کو اس سرستاویان میں یوٹنا چاہیے اور اس کے لئے میں اپنی ہاردک شکوامنائی دیتے ہوئے پناہ پرحان منطری جی کے پرتی آدھر اور سمان کی عویفیقت کرتے ہوئے اور اڈھیکشی جی کے دوارہ اس سرستاویان کا سب ہارم ہو رہا ہے اس لئے ان کو ہاردک شکوامنائی دیتے ہوئے اس سرستاویان کی شفلتہ کے لئے اپنا نمیدن سمانت کرتے ہیں